اسلام علیکم جی میاوہ آج بات کر رہا ہوں نیکسٹ بات کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے ال نور اور چٹ کے بارے میں جو کہ الجلیل ڈویلپر کا پروڈیکٹ ہے یا اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ال جلیل ڈویلپر کی طرف سے جو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے تیس اپرل سے پہلے پہلے ال جلیل ڈویلپر کے دو پروڈیکٹ ہے ال جلیل گارڈن اور ال نور اور چٹ ان دونوں پروڈیکٹ کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتا چکی ہیں بسیکلی یہ مین شڑکپور روڈ کے اوپر واقع ہے لاہور کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ بروقت ریل سیٹ کے حوالے سے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے ہم نے آپ لوگوں کو اس چینل کے ثروب بتایا آپ لوگوں کی آواز اٹھائی لوگوں کی میسیج آ رہے تھے کیوریز آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے ہمیں کچھ آسانی پیدا کی جائے تو جیسے ہم نے بلیو ورڈ سٹی کی انتظامیہ سے بات کی اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا اور انہوں نے ہماری باتوں کو سنا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اوورسیز کے اندر ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کو ملا اسی طرح کیپیٹل سمارٹ سٹی کے اندر آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ آفر ہوا ہے پارکیو سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ آفر ہوا ہے اسی طرح میں نے بہت سارے اپنے جو ڈویلپر دوست احباب ہیں ان سے بہت دفعہ ریکویسٹ کی اپنی ویڈیوز کے اندر تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی ایفٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایسا ٹائم ہے جس میں ہمیں جتنا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہمیں کرنا چاہئے اور چودری نصر اللہ صاحب جو ہیں چودری نصر اللہ ورائچ جن کو آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو پرائم میریسٹر صاحب کا جو ابھی کرونا وائرس کی کمپین تھی اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا سال نظیر صاحب نے جو بلیو ورڈ سٹی کی آنر ہے کافی زیادہ ڈونیشن دی اسی طرح جو الجلیل گارڈن جو الجلیل ڈویلپر ہیں بیسیکلی چودری نصر اللہ ورائچ صاحب انہوں نے بھی ڈونیشنز دی تھی اور آپ لوگوں نے شاید انہیں دیکھا ہو اور اور انہوں نے بڑے اچھے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تو یہ بھی ایک ان کے کھلے دل کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے سارے الجلیل ڈویلپرز کے جو کلائنٹ ہے جو لوگ لاہور شہر کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند تھے یا آل لیڈی ان کے ساتھ سرمایہ کاری کر چکے تھے ان کی طرف سے ایک بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اس مشکل کے وقت میں اس مشکل کے دوڑ میں اس مشکل وقت کے اندر انہوں نے ایک آپ لوگوں کو ریلیف ڈسکاؤنٹ آفر پیش کیا جس کے میں آپ کو پوائنٹس بتاتا چاہوں میرے پاس سوسائٹی کی طرف سے جیسے ہی نوٹیس ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں تک کنوے کیا جائے کیونکہ اس چینل کا مطلب ہی ہے اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی ہے تاکہ آپ لوگوں تک پاکستان کے اندر کہیں بھی جو ریل سیٹ کی اندر اچھی انویسمنٹ اپرچونٹیز ہاری ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ال نور اورچرڈ کی اندر جو ڈسکاؤنٹ پولیسی مطارف کروائی گئی ہے تو آج میں ال جلیل ڈیویلپرز جن کے لاہور شہر کی اندر دو پروجیکٹس ہیں ال نور اورچرڈ اور ال جلیل گارڈن ان کی طرف سے جو ایک اس وقت حالات چل رہے ہیں اور لوگوں کے لئے ریلیف پیکج نکالا گیا ہے تو ان کے کچھ میں پوائنٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگ جس میں بھی الیجبل ہیں تو آپ اس کو سنیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی چیز جو ال جلیل ڈیویلپر نے کہا ہے جو کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دس فیصد ہوگا یہ جو اپرل کے اندر جو بھی لوگ قسطیں دیں گے جو بھی لوگ قسطیں دے رہے ہیں ان کے کلائنٹس ہیں ان کی قسط کا جو دس فیصد حصہ ہے وہ جو کرونا کے متاثرین ہیں ان کی ہیلپ کے اندر وقف کریں گے وہ لوگ تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو کہ میرے خیال سے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مطلب کہ آپ لوگ بھی اگر قسط دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کہ آپ نے دینی ہی تھی آپ نے پلوٹ لیا اس لیے کہ آپ نے قسط دینی ہے لیکن آپ کا برول شامل ہو گیا کہیں نہ کہیں ان کرونا کے متاثرین کے لیے کہیں نہ کہیں آپ بھی ذریعہ بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی مبارک بات ہو اور یہ انہوں نے ایک بہت اچھا جو پیکیج ہے اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سرچارج تھے جن لوگوں نے پیمٹس نہیں جمع کروائی تھی کسی بھی پرشانی کی وجہ سے یا کرنے جا رہے تھے اگر وہ تیس اپریل سے یاد رہے تیس اپریل دوزار بیس سے پہلے اپنی کسٹیں جمع کرواتے ہیں الجلیل ڈویلپر کے پروڈیکٹ میں تو ان کو کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا ان کی کسٹ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا پانچ پرسنٹ کا ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر وہ ریگلر پی کر رہے ہیں تو اس اپریل سے آگے آن ورڈ جو ہے اگر کوئی کسٹ دیتا ہے اس اپریل سے آگے کسٹیں دیتا ہے تو اس کو پانچ پرسنٹ جو ہے وہ اس کی انسولمنٹ پر ڈسکاؤنٹ ملے گا پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پروسیسنگ فی ہے وہ پہلے جو پروسیسنگ فی آپ کو دینی پڑتی تھی جیسے آپ کو بتایا ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ تیس اپریل سے پہلے بکنگ کرواتے ہیں تو وہ بھی ماف کرتی گئی ہے جو نیو کلائنٹس اب بکنگ کروائیں گے اگر وہ 50% ڈاؤن پیمٹ دیتے ہیں تو ان کو ٹوٹل پرائیس میں سے 6% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا جیسے اس وقت آپ کو بتایا بکنگ آویلیبل ہے پچیس لاکھ سے پانچ ملہ ڈھائی لاکھ اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے اگر آپ اس کا آدھی 50% ڈاؤن پیمٹ کر دیتے ہیں پلوٹ پچیس لاکھ کا آدھی پیمٹ کر دیتے ہیں سوسائٹی کو تو آپ کو جو ٹوٹل پلوٹ ہے اس کی پرائیس میں سے 6% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور اسی طرح اگر آپ ہنڈرڈ کی ہنڈر پرسنٹ ڈاؤن ہنڈر کی ہنڈر پرسنٹ سوسائٹی کو پیمٹ کر دیتے ہیں مطلب کہ پچیس لاکھ آپ کا پانچ ملے کے پلوٹ کی پرائیس ہے اور اگر آپ پچیس کا پچیس لاکھ دے دیتے ہیں تو آپ کو بارہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا نہیں تو عمومن سوسائٹیز میں 10% کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یہ اپڈیٹ تھی الجلیل ڈویلپرز کے حوالے سے باقی الجلیل ڈویلپرز نے ایک آن لائن پورٹل انٹرڈیوز کروایا جس کے تحت وہ اپنے کلائنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آن لائن پیمنٹ کروائیں اور سٹیٹ بینک کے بھی قوانین کے مطابق آپ کو اس پہ کوئی ایکسٹر چارجز نہیں پڑیں گے تو وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آن لائن پیمنٹ کروائیں جن لوگوں نے اپنی قسطیں وغیرہ دینی ہے تو یہ ساری اپڈیٹ تھی الجلیل ڈویلپرز کے حوالے سے مزید اگر آپ لوگ النور اورچٹ کی اندر بوکنگ کروانا چاہ رہے تھے تو آپ ہماری کنسلٹینسی کی سرویسز لے سکتے ہیں یا پاکستان یا لاہور کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اگر آپ لوگ سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند تھے یا آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے اور آپ کنفیوز ہیں جب آپ اتنی ساری سوسائٹیز دیکھتے ہیں کہ اسلامباد میں اتنی سوسائٹیز ہیں لاہور میں اتنی سوسائٹیز ہیں اور آپ کنفیوز بیٹھے ہیں اس وقت تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پہ ویڈس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اپنی کیوڈی اور اپنا نام ہمیں لکھیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے تجربے کی روشنی میں آپ لوگ کو جو دی بیسٹ انویسمنٹ اوپرچونٹی پروائیڈ کر سکیں وہ ضرور کریں شکریہ جزاکرلہ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا